آہ میں آج ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی بدعا ہمیں لگ گئی ہے چودہ پندرہ دن سے میں بالکل گھر سے بے گھر ہوں در پہ در ہوں پنجاب سن سرد یہ مولی صاحبان کے آخری سال ہوتا ہے تو اس میں جلسہ کرتے ہیں تو اس جلسے میں پھر تین مہینہ چار مہینہ چھوٹیاں ہوتی ہیں لیکن میری چھوٹین بس اس کو چھوڑو لوگوں کے کان پار دیئے سمجھے تو تو چیخ مارنے کا عادی ہے جب بہت لوگوں تک پہنچتی ہے خدا کی پناہ ایسے چیخ لگاؤ کہ لوگ جو ہیں وہ غریب حیران ہے یا اللہ مسجد میں آگئی ہے کیا خیر دس پندرہ دن سے باہر رہے اور بدقسمت ہی میری ایسی ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں کہ اللہ وست میں تھکاؤں قسم خدا کی سوئے میں نہیں بابا چوبیس گھنٹے میں تین چار گھنٹے وہ یہ کہ مل جاتے سونے کے یا نہیں ملتے جلسے ہی جلسے بیان کرا دو مجھے فارغ کر دو میری یہاں چھوٹی بیٹی ہے کبھی پانچ مہینے میں چار مہینے میں آ کر اس کو پانچ مٹ دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا اور پھر آدھی رات نکلنا ہے سفر پہ دوسری جگہ پر لیکن جو بھی خطیب آتا ہے وہ کہتے ہیں میں اور آپ کے حضرت کے درمے میں ہائل ہونا نہیں چاہتا وہ سارا ظالم جو ہیں ایک گھنٹہ تو وہ لے لیتا ہے دوسرا آتا ہے میں اور آپ کے حضرت کے درمے میں ہائل ہونا نہیں چاہتا تیسرا آ کر کے میں آپ کے حضرت کے درمے میں ہائل ہونا نہیں چاہتا الحمدللہ پانچ گھنٹے سے ہائل ہونا نہیں چاہتا بابا مغریب مبین کو فارق کرو حضرت اقدس آپ کے پاس موجود ہے مولانا خلید الرحمن صاحب پانی موجود ہے تو پھر تیمم کی اجازت بھی نہیں ہماری حصے تیمم کی مٹی سے طہارت کی ضرورت بھی نہیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے جب پانی آپ کے پاس موجود ہے اپنے لوگ موجود ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آنکھیں یہ سورج تک تو پہنچتی ہے لیکن ادھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا پیشانی پہ نہیں ٹھوڑی کے نیچے بھی نہیں کان بھی نظر نہیں آتا گدی بھی نظر نہیں آتا پیٹ بھی نظر نہیں آتا یہ آنکھیں ادھر تو جاتی ہے آپ کو اپنے علماء نظر نہیں آتے دور دور اللہ آپ خبرہ کر یہ ہے کہ بلاتے ہیں خیر ہمارے علاقے میں بیانات ہوتے رہے یہ نماب خان میرے عزیز ہے سردار صاحب ہے تو بیانات ہوتے رہے بیان پھر ہمارے ہاں خطیب کو کوئی وقت نہیں ہوتا بلوچوں کے ہاں بیان کرتے 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 رات کے تین بج گئے تو ایک مولی صاحب کا نام لیا کہ ابھی مولی صاحب آئیں گے مولی صاحب جس وقت آیا تو لوگا لمدے ہو جھو اور اسی میں کسی نے نامناسب اعلان کیا آپ جب اس کو نہیں سمجھتے تو کیا سمجھیں گے اس میں کسی نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا نامناسب اور ناشاہستہ اعلان کر دیا یعنی وہ اس کا ٹوڑ گیا اس نے جب اعلان کیا تو مولی صاحب نے کہا میں نے ابھی تک تقریف شروع نہیں کیا پہلے سے آپ جو ہے نے اس قسم کے دھما کے شروع کر رہے واخر دعوانہ الحمدللہ اس لئے کہا کہ میں نے تقریف تو شروع نہیں کیا پہلے سے اپنے اعلان شروع کر دیا اور تقریف جب شروع ہوگی تو پھر مصرہ بہت خراب ہوگا اس لئے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین مولی صاحب چلا گیا خیر اسے کہہ رہے بھئی ہم غریبوں کو فارغ کرو میں مدر اس آدھ میں ٹوٹا پوٹا ترجمہ پڑھا لیتا ہوں کسی مدرسے میں خدا جانے کے یہ خطیبی میرے گلے میں کہاں سے پڑ گئی گزیڑ گزیڑ کر کے لوگ جو انہیں اس طریقے پر لے جاتے ہیں خیر ماشاء اللہ پوچھے دا خیر دوستوں یہ قابت اللہ ہے بیت اللہ کلام اللہ بیت اللہ رسول اللہ یہ شاعر اللہ ہے شاعر اللہ اور بھی ہے لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ آدمی تکرائے گا اللہ اس کو پاش پاش کر دے گا کعبہ اصل میں کہتے ہیں حضرت جی ہم موجود ہے کعبہ اصل میں اس کو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں ہے نوجوان سمجھ لے بھولے تو ایسے ہی ایک سپار ہو چکے ہیں نوجوان نوجوان اس کو سمجھے بھولے تو غریب لے ایسے ہی ایک سپار ہو چکے ہیں یہ لاوڈ اسپیسٹر کے آواز کم کر دو آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کتنی بدوائیں دے رہے آپ کو اس کے آواز کچھ کم کر دو اِنَّ لِلْمُتَّخِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَآنَابًا وَكَوَاعِ بَأَطْرَابًا وَكَأْسًا بِحَاقًا یہ ہے جو چھاتی ہوتی ہے نا خاتون کی اور یہاں کچھ یہ ہے کہ اللہ پاکستان کے کچھ نشانات اگرے ہوئی ہوتے ہیں اس کو کعبہ کہتے ہیں یہ جو ندی ہے وادی ہے آج سے جو بوڑے ہیں پچاس سال چالیس سال پہلے جو انہوں نے حج کی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے شیعبِ عبی طالب کی طرف سے یہاں سیلاب کا پانی آتا تھا یہ ندی ہے یہ ندی کا رخ ہے یہ ندی کا رخ ہے اس ندی کے کنارے پر فرشتون نے سب سے پہلے بنیاد رکھی آدم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد چالیس سال کے بعد آدم علیہ السلام مسجد اکسا کے بنیاد رکھی پھر طوفانِ نو کے اندر یہ قابط اللہ یہ تعمیرات اس کی منہدم ہو گئی اور اس پر یہ کہ مٹی پڑ گئی اور یہ سیلاب کا رخ ہے یہاں سے ندی جا رہی لیکن سیلاب کا جب پانی آتا تھا یہاں پہنچ کر کے پانی کا رخ یہ ہے لیکن یہ قابط اللہ تھا اس لئے پانی یہاں سے اپنا رخ بدل کر کے تواف کر کے پھر آگے چلا جاتا تھا آپ سے میری بزارش ہوگی ہمارے بلوش لوگ کہتے ہیں کہ زمین جنبت 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 گلبد خان پوری دنیا حرکت میں آگئی لیکن گلو خان کو کوئی پتہ نہیں گلبد خان کو وہی ہمارے نواب صاحب کا رشتہ دہر گلبد خان تو زمین جمبت جمبت نجمبت گلبد خان گلبد خان کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا جب سیلاب پہ اپنا رخ بدلتے ہیں توفان پہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں تو اللہ واسطے آپ سے بھی ایوٹ آباد والوں سے میری زارشوں کی خدا کیلئے اپنا رخ بدل دو قرآن جب آپ کے سامنے آگے اپنا رخ بدل دو آپ لوگ تکے تو نہیں ہیں حضرت اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب لے کر گئے سفر پہ چلے گئے بخاری میں روایت موجود ہے اب تک پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا چالیس سان پورے نہیں ہے آپ کو نابالک تمہیں کہہ بھی نہیں سکتا اس لئے کہ ہم بالک ہیں نابالک ہیں محمد نابالک تھا تب بھی بالک حضرت جی کو خلیل رحمہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا اکابیر علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرتا لیکن بشمول میرے میوے آپ کے ساتھ ہم بالک نہیں ہیں ہم بالک ہیں نابالک ہیں نبی ماں کی پیٹ سے بالک ہی بالک نہیں ہے بلوغیت اصل اس کو نہیں کہتے بلوغیت اس کو نہیں کہتے کہ آدمی شادی کے قابل ہو جائے ازدواجی تعلقات کے قابل ہو جائے اصل بلوغیت یہ ہے کہ اکل بھی آ جائے ہم بوڑے ہوگے لیکن کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرتے اب تک حضرت علی نے پوچھا کافر سے پوچھا کہ کتا کس وقت بالک ہو جاتا ہے کہنے لگے کہ کتا جب چاروں ٹانگیں اس طرح زمین پر رکھ کر کے پیشاپ کرے تو یہ کتا بھی تک نہ بالے لیں اور جب کتا بالے ہو جاتا ہے تو پھر ٹانگ اٹھا کر کے پیشاپ کرتے اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا میں اس بندے کا ذرخریر غلام ہوں جو مجھے ایک جملے بھی اگر علم سکھا دے کچھ سکھا دے چاہے تو مجھے آزاد کر دے چاہے تو مجھے بیشے دے کہا کتا اس وقت بالے ہوتا ہے کہ جس وقت ٹانگ اٹھا ہے اب بتاؤ کہ بوڑے بوڑے پتلوں پہن کر کے یہاں بٹن لگا ہوا ہے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گاڑی میں سفر کرتے ہو جا کر کے گاڑی پہنچر ہوگئے ٹیر پہنچر ہوگئے شدید گرمی میں ایک آدمی کیا کھڑے کھڑے اتنے فاصلے پر شرر 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 جب اس نے شرر شرر شروع کر دیا واپس آگیا ہے تو کچھ تبلیغی کچھ مولوی کہلے گے روزانہ ہم اس گاڑی میں سفر کرتے لیکن یہ گاڑی کبھی پہنچر نہیں ہوئی آج یہ منحوس مولویوں کے وجہ سے منحوس مولوی اور تبلیغیوں کے وجہ سے آج گاڑی پہنچر ہوگئے خراب ہوگئے اب گرمی ہم بھوگت رہے ہیں اور حرارت کو بھوگت رہے ہیں سورج مست ہو چکا ہے یہ مولویوں کی نحوست ہے ہم تو روزانہ اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں میں نے کہا جی ہم بڑے منحوس ہیں اور آپ بہت مبارک ہیں کتہ جب بالک ہوتا ہے کتہ بالک ہوتا تو ٹانگ اٹھاتا ہے بیغیرت تو نے ٹانگ بھی نہیں اٹھا تو اب تک بھی بالک نہیں ہوا ساٹھ سال تیری عمر ہو چکی ہے لیکن تو اب تک نہ بالکیں اور بیغیرت کتے کا بچہ کب بالک ہو جاؤ گے جی ہاں حضرت عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب لے کر کے سفر پہ یہ چلے گئے عیسائیوں کا پادری یعنی عیسائیوں کا مولوی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے بڑا درخت تھا اس کا سایہ یہاں بیٹھے ہوئی سب سایہ میں بیٹھے ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب تلو ہوتا ہے تو سایہ کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے سورج جیسے سینٹر پہ آس پانکے آ جاتا ہے مغرب کی طرف جھک جاتا ہے پھر سایہ مشرق کی طرف یہ ہے وہ سایہ مشرق کی طرف نکلنا شروع کر لیتا ہے سمجھ میں نہیں ہے اصل میں سایہ کالا ہے سورج روشن ہے اور کالے حسینوں کو چہرے دکھا نہیں سکتے سایہ کالا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی روشن ہوتی ہے تو میں عرق کر رہا ہوں کہ کالے کالے حسینوں کو چہرے نہیں دکھا سکتے ہیں حسینوں کی حسن کے وجہ سے نظروں کی جھک جاتے ہیں یہی اس لئے سورج جب سورج مکھی تو آپ نے پھول بھی دیکھا ہوگا سورج جب یہاں سے تلو ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر کالا سا داغ ہے سینے میں کالا داغ ہے تو اس لئے وہ اپنا رخ اس طرف کرتا ہے لیکن جب سورج اس طرف آتا ہے تو وہ اپنا رخ اس طرف کرتا ہے کالے جو ہے نا کالے خوبصورتوں کو چہرے نہیں دکھا سکتے ہیں قرمان جاؤں ان صحابہ پر کہ سوڑے محمد کو پھر بھی دیکھتے تھے واہ واہ ہیا ہر جگہ چلاو ہیا ہر جگہ چلاو لیکن خدا کے دیکھنے میں محمد کے دیکھنے میں ہم نظر نیچے نہیں کریں گے محمد کو دیکھتے رہیں گے حافظ ابن عزر فرماتے ہیں ابن عزر نہیں ابن قیم ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُوا وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُوا اس میں تاجبنے کرو رسول پاک عرش پہ تشریف لے گئے اور براہ راست روبرو آمنے سامنے شفاوی براہ راست اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ دیکھا اس لئے فرماتے ہیں کہ نبی اس کو کہتے جو اپنے مبارک نگاہ سے خدا کو دیکھے صحابی اس کو کہتے کہ ان مبارک آنکھوں کو دیکھے جنہاں نے خدا کو دیکھا بس 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 ہو گیا ہو گیا ہو گیا نبی وہ ہیں جو براہ راست خدا کو دیکھے اور صحابی وہ ہوتا ہے نبی اپنے آنکھوں سے نبی کی مبارک آنکھ ہیں جو خدا کو دیکھے اور صحابی وہ ہے جو ان مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے خدا کو دیکھتا ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ کالے خوبصورتوں کو چہرے نہیں دکھا سا سکے لیکن بس اس سلسلے میں بعض جگہ بعض جگہ جو انہیں علم حضرت بیٹھے ہوئے علمی مسائل میں بھی حیاء رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے خدا کی دیدار میں محمد کی دیدار میں بھی حیاء رکاوٹ نہ دیکھو براہ راستے ہمارے آنکھ پھر کہہ میں آپ کو پتہ بھی ہوگا عالمی مقابل میں میں ان کے پاس گیا ہوں جو ہر ملک سے ایک عالم بلاتے ہیں آپ کے پاکستان سے دو مرتبہ مجھے بلائیں ہوں چروائی کا بیٹا ہوں چروائی کا بیٹا ہوں بکری چرانے کا بیٹا چرانے والے کا بیٹا لیکن یہ سعادت حکنوال جنگوی کو بھی حاصل نہیں یہ سعادت علی شیر حیدری کو بھی حاصل نہیں یہ آپ کے بزرگوں میں سے کسی کو نہیں سلیم اللہ کی جوتیوں کا خاک سمجھو لیکن میں گئے ہمارے ساتھی نعرہ لگانے کے تو بڑے مہارے وہ ایک مولی صاحب تھا نعرہ زیادہ لگاتا تھا نعرہ لگاتا تھا نعرہ لگانے کے بڑے مہارے نعرہ بہت لگاتا تھا کانے ابھی عالی من کبیرا وکانے جدی عالی من کبیرا میرا ابا اتنا بڑا تھا میرا دادا اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا تو لوگوں نے کہا خلکانہ کزا چھوڑ ان بقواسات کو تو کیا ہے تیرے اندر اکابرین کے صلاحیت کتنی ہے آدمی جب شادی کرتا ہوتا ہے نامرد نامرد شادی کر کے کہتے ہیں بیوی سے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے الحمدللہ چار شادییں کی تھی پہلی رات بھی کچھ طرح ڈرکھا ہے میرے والد صاحب نے چار شادییں کی یہ رات اسی طرح گزر گئے دوسری رات ہم لوگ پڑا پٹی والے خان لوگ ہیں جہداد والے لوگ ہیں گرے پڑے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ ہر قسم کے جمال لوگ میرے والد صاحب کے میرے دادا میرے پردادا کے یہ جن جن کا نام آپ لیتی ہے جن کا تذکر آپ کرتی ہے وہ میرے والد صاحب کے ہاتھ دویا کرتے تھے یہ دوسری رات اسی طرح تیسری رات کہا کہ میرے ماموں نے تیس شادییں کی چوتھی رات کہتے ہیں پردادا نے اتنی شادییں کی ڈیڑھ مہینے دو مہینے اس پر گزار دیئے بیوی نے کہا تجھ پہ خدا کی اعلان میری شادی تجھ سے ہوئی ہے یہ تیرے دادے سے ہوئی ہے تو تو بالکل نامرد ہے اب تو اپنے دادا پر دادا کے نعرہ لگاتا ہے تو تو نامرد ہے طلبہ سے علماء سے گزارش ہے خود مرد بنو اور دادا پر دادا کا حوالہ نہ دو خود مرد بنو خود مرد بنو دادا پر دادا کا حوالہ نہ دو اس کو اگر بند کرو تو پھر ٹھیک ہے تھوڑا سے ایک منترے لئے اس کو بند یہ یہ جواب کی ہے ہاں اس کو بند آہ 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 جب ابو تعلیم یہاں سے جا رہے تھے بات یادیں کی نہیں ہے پیارے پیومر کو لے کر کے یہ درخت کے نیچے عیسائی بیٹھے ہوئی تھے عیسائیوں کا مولوی پادری وہ بیٹھا ہوا تھا جب یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئی تھے جہاں سے کافلہ آ رہا تھا جس کافلے میں محمد محمد رسول اللہ تھے درخت نے اپنا سایا اس طرح بدل دی یہ حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہا درخت نے اپنا رخ اس طرح بدل دی اور پھر لوگ یہ در ہو گئے جب آ کر کے کافلے والے بیٹھ گئے ابو طالب دوسرے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوڑے محمد کو جگہ نہیں ملے جگہ نہیں ملے آپ یہاں سایا سے اس طرف سے مڑ کر کے ادھر آ گئے ہیں اور درخت نے اپنا سایا اس طرح بدل دی پادری بڑا تورات اور انجیل کا عالم تھا آج تیس نے جا کر کے پوتا پتا کیا کہ یہ جو کافلہ ہے اس کافلہ کا امیر کون ہے بتائے گے کہ ابو طالب ابو طالب کو الگ کیا کہ کار سنگرہ غلے دے کیسے آپ لوگ آگئے ہیں کہنے گے کہ مکہ میں پہاڑوں میں رہتے وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ ہے کہ کچھ معمولی سرمایے لے کر درہم و دینہ اور اشرفیاں لے کر آئے کچھ گندم کچھ سامان خریدے یہاں سے کہنے گا جی یہ کون ہے بچہ کا میرا بھتیجہ ہے یہ کون ہے کا میرا بھتیجہ ہے کہ جانتے ہیں اس کو قریب والے ہمیں کسی ہمیشہ کسی کو جانتے ہیں نہیں اس لئے آپ اپنے خیبر پختوں کے علماء کو جانتے بھی نہیں قریب والے نہیں جانتے ہیں کہ بچہ بھتیجہ میرا کہا کہ نہیں نہیں ایسے ایسے کہا جو میں نے تورا اور انجیل میں پڑھا ہے کہ آخر نبی کی پیشانی مبارک اس قسم کے ہوگی آنکھیں اس قسم کے ہوں گے ناک مبارک اس قسم کے ہوں گے ہونٹو مبارک اس قسم کے ہوں گے ہتیلیاں اس قسم کے ہوں گے ہاتھ مبارک اس قسم کے ہوں گے اور اس طریقہ برسینہ مبارک اس قسم خدا کے قسم ہو بہو یہ سب کچھ اس بچے میں موجود ہے اس لئے اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں سودا صلف لے کر کے جلدی نکل جاؤں جلدی نکل جاؤں میرا اقصد یہ تھا کہ درخت بھی اپنا رخ بدل رہے اور قابط اللہ سے سیلاب کا رخ بھی بدل رہا ہے آپ سے صرف اتنی سے گزارشیں مال کماؤں کچھ بھی کرو مولوی آپ کو کھانے سے بھی منہ نہیں کرے گا پینے سے بھی منہ نہیں کرے گا سب کچھ دبا کے کھاؤ اور اللہ کی فضل سے مولوی جس طرح کھاتا آپ سوچ بھی نہیں سکتا یہ نواب خان ابی میرے عزیز ہے ابھی دس پندرہ دن سے اس کو لے کر توبہ توبہ کہتا ہے اتنا اللہ کھلاتا ہے میرا چھوٹا سا بچہ ہے یہی میں نے ادھر کلندر آواز سے میرے شادی بھی کیا چھوٹا میرا بچہ ہے بابا تھا چیر رہوانے میں نے کہا جلسے ترہوانے بابا ولے جلسے ترہوانے آہ جلسے ترہوانے بابا تھا روز بھرودہ جلسے تھی جلسے تھی کل اپا اخفل کور کے ہم دوڑی خورانا بابا کل اخفل کور کے ہم دوڑی خورانا تو مولوی کبھی بھی اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتا مولوی صاحب سے کہا کبھی حرام کھایا کہا خدا قسم صرف زندگی میں ایک مرتب ہوا گیا کہا بارشتی اس میں میں نے گھر سے کھانا کھایا برشتی باہر نہیں جا دو ستارا کجا کنی مارم تو کی بادشمنا نظر داری دو ستارا کجا کنی مارم تو کی بادشمنا نظر داری حافظ صاحب کہا کبھی بھوک سے مرے گا مولوی خلیل کہا بھوک سے مرے گا تبلیغی کہاں بھوک سے مریں گے خنزیر اور کتے اور بلنکنٹر بتانی جو بائی ڈن یہ سارے کے سارے کھا رہے ہیں حافظ بھوک سے مرے گا ابو جیل بھوک سے نہیں مرا گستاخی سے مرا بھوک سے نہیں مرا میرا رب اس کو بھوک سے بھی کافر کو مار سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وما من دابتن فیلارد اس لئے نبی نے رزق کی دعا نہیں کی ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رزق کا توائد آپ نے کیا ہے عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رہیم داد کریم داد اتاون پتہ و زلیقہ زلیقہ گولر کا سب کو آپ کھلاتے ہیں لیکن اللہ پھل کھلا دو روٹی کی دعا نہیں کی حضرت بیٹھے ہوئے سے بتا کرو روٹی کی دعا نہیں کی فل کھلاو قرآن میں یہ ہے وہ جانور میں کھاتے ہیں تو پھر مولوی کہاں بھوک سے مرے گا اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ مولوی آپ کو یہ ہے قرآن پاک آپ کو دکھائے گا آپ کو بتائے گا کہ میرے اللہ کی مرضی ہے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے آپ چونکہ مخلوق ہیں آپ خالق نہیں ہیں خالق وہ ہیں بنایا اس نے اور آپ کو چلانے کا طریقہ بھی وہی جانتا ہے اور آپ کے چلانے کے لئے آپ کی مشین بھی اس وقت دیر پا ہوگی اور اللہ کی مرضی کے مطابق یہ مشین انسانیت کی مشین اس وقت چلے گی جب وہ کاریگر جو اصل کاریگر ہے سنع اللہ اللہی اتخنہ کل شہن جس نے ہر چیز کو بڑی مہارت کے ساتھ پیدا کیا آپ کو پیدا کیا آپ کو دنیا کے اندر چلانے کا دنیا میں زندگی چلانے کا طریقہ آپ کو وہی بتائے گا اور آپ تو انپڑھ ہے وہ آپ کو کالیج اور یونیسٹی والے بھی نہیں بتائیں گے وہ مولا اور حافظ مدرسے والے بتا دیتے ہیں باقی کمزوریاں ہیں کمزوریاں ہیں مجھے ائرپورٹ میں مولی عبدالباقی میرے ساتھ تھا تو کسی نے کہا مولان فضل عمان نے کیا 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 مولان فضل عمان نے کیا کیا مولان فضل عمان مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے مجھے محبت ہے آپ مجھے بہت محبوب ہیں فضل الرحمن سے سخصا نفرات ائرپورٹ کے اندر کوئی افسر آپ سے محبت ہے فضل الرحمن سے شدید نفرات میں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ اسلام 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 کر کے اسلام آباد میں پہنچتا ہے اسلام اسلام کر کے اسلام آباد میں پہنچتا ہے باقی میں نے کہا کہ وہاں فضل الرحمن کے ووٹ کتنے ہیں کتو بطو اکتو افسو کلوم اجبعون عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رہیم قرآن کریم قرآن سارے حقو خان بخو خان ٹپر خان شپر خان وہ سارے کا مولوی کی چند سیٹے ہیں مولوی غریب اس سے کیا کر سکتا ہے لیکن شکر پروردگار جب کسی کو قبض ہو جاتا ہے تو پاد نکالی تب بھی غنیمت ہے تو میں نے کہا کہ قبض گفت اتنا تو ہے کہ مولانا فضل الرحمن اس قفرستان میں اس نکار خانے کے اندر اس نکار خانے میں جو سب کہتے ہیں کہ شراب موشی کی عام اجازت ہونی چاہیے دکیتی اور قتل کی عام اجازت ہونی چاہیے بدماشی کی عام اجازت ہونی چاہیے اور میرے مرضی یہ قانون پاس ہونا چاہیے صحابہ کو گالی دو قرآن کو گالی دو نبی کو گالی دو نبی کی گستاخی کرو خدا کی گستاخی کرو تو فضل الرحمن کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے پاس وسیعتیں نہیں ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن اتنا تو کرتا پو 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 اس اسمبلی میں اتنا تو کر سکتا ہے میں حکومت نہیں کر سکتا تمہیں بھی آرام سے کرنے نہیں میں نہیں کر سکتا حکومت میری سیچیں اتنی نہیں ہیں سمجھے اگر ہمیں حکومت کرنے نہیں آتی لیکن کھینچنا تو ہمیں آتا ہے اس لیے کہ قوم ہمارے ساتھ دیتی بھی نہیں ہے قوم ساتھ نہیں دیتی جب آپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں مجھے حکومت حکومت میرے مقدر میں نہیں ہے اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ ہم لوگ نحمیر پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ باجیوں کے ووٹ بہت زیادہ ہیں یہ مولی حبی ورحوان سے پتہ دے حضر جی موجود ہے حضر غریب اتنا نہیں ہے زی زی تی ہی تی ہی تانے تینے تی کا پتہ نہیں کتنے بلا نمیر ہمارے کتاب نحو کی وہ بڑھاتے تو اس میں لیڈیز کی ووٹ زیادہ ہیں اس لئے یہ تیشدہ ہے کہ مولانا فضل رحوان کبھی کامیاب وزیراعظم نہیں بنے گا صدر نہیں بنے گا یہ نہیں بنے گا اور نہ باہر کے لوگ کرنے دیں گے اس کو نہ اس کو یہ پوری دنیا نے اس کو چاہتی ہے وہ چاہتی بھی نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے کسی کے اببہ کا انتقال ہو گیا لوگ انہیں ہاتھ اٹھا ہے دعا کرو کہا کس لی ہے کہا خدا تمہارے اببہ کی مغفرت کرے کہہ لگے یار تم لوگ دعا کرو لیکن جو بھی غیرت اببہ میں نے دیکھا مشکل اس کے مغفرت ہو جائے یہ تو تیشدہ ہے کہ آپ لوگ مولانا فضلماں کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں لیکن سلام ہے اس کو پھر بھی وہ اس اسمبلی میں پوں 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 کر کے ہارن تو بجاتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہارن بجاتا ہے یہ بھی بہت 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 اور پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر محاصبے ختم نبوت میں بھی ہمارے شعر ہے ناموس صحابہ تحفظ ہے ناموس صحابہ کے لئے ہمارے شعر وہ بھی مدرسہ کے پڑے ہوئے اور تبلیغ میں بھی ہم نے ہمارے تبلیغ والے بات ساتھی قربان جاؤں تم پر تمہاری محنک میں بھی قربان جاؤں بتیس کروڑ بے نماغ لوگوں کو چوروں کو ڈاکوں کو تبلیغین نے نمازی بنا دی یہ امریکہ کی رپورٹ ہے بتیس کروڑ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود امریکہ کا آدمی ہوں بتیس کروڑ لوگ تبلیغ میں لیکن تبلیغ میں ساتھی بات ہمارے جوش میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ بھئی مہنے امدارس نے اپنے کیا کیا ہے تبلیغی جماعت نے بہت کچھ کیا میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت بھی کون ہے مولانا علیہ السکاندیلوی ہے علیہ السکاندیلوی کو مدرسے نے تیار کیا زکریہ کو مدرسے نے تیار کیا حضرت جی انعام الحسن کو مدرسے نے تیار کیا آپ سمجھ رہے ہیں سبحان مولانا یوسف سکاندیلوی کو مدرسے نے تیار کیا مولانا خرشید کو مدرسے نے تیار کیا اور مدرسے نے تیار کیا جب مدرسے کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو دنیا کے اندر انقلاب لائے گا لیکن جب سرخی پوٹر والوں کے ساتھ تصویر بناے گا تو پھر پٹر سے ٹڑ گیا مدرسے کی ہدایت کے مطابق جب تک چلے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے لیکن اگر میرے ہاتھ کو کینسر لگ جائے تو یہ ہاتھ میرا نہیں رہے گا ڈاکٹر سے کہوں گا جلدی اس کو کٹو ورنہ میری بدن کے اندر سر کرے گا کتنے لوگ اپنے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں تو کچھ ہمارے ہاتھ اس قسم کے ہم کٹ بھی دیتے ہیں ہمارے کچھ ہاتھ اس قسم کے ہوتے کہ ہم ان کو کٹ بھی دیتے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج بھی ہوتے ہیں آنکھوں کے پلکیں ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پٹلی سے جب ڈل جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ میں نے ارز کے کینسر کی بیماری جب لگ جاتی ہے تو پھر کینسر والے ہاتھ کو کون ہاتھ تو میرا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے دو گھنٹے تک اگر آپ تاخیر کریں گے پورے بدن کے اندر یہ زہر جراسیم سرائیت کریں گے آپ بچیں گے نہیں میں کہتا ہوں جلدی کرو سڑھا ہے دیر مکہ سڑھا ہے جلدی کرو ہاتھ میرے کٹے گا اس لئے ہم نے بہت سے مولیویں کو کٹا بھی ہے اس لئے ہم نے بہت سے مولیویں کو کٹا بھی ہے جہاں بھی جاؤ اور آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ ناراضہ ہونا لا الہ الا امریکہ لا الہ الا روس لا الہ الا امریکہ لا الہ الا روس لا الہ الا امریکہ لا الہ الا روس اس کو ختم نبوت والوں نے بھی تیار نہیں کیا ان کو فضل الرحمان نے بھی تیار نہیں کیا جماعت اسلامی میرے سر کے تاجے انہوں نے بھی تیار نہیں کیا تبلیغ والوں نے بھی تیار نہیں کیا بریلیوی حضرات نے بھی تیار نہیں کیا اہل عدیث حضرات نے بھی تیار نہیں کیا اور اللہ قبولہ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا امریکہ الا روس کو خاک میں ملا دیا وہ کالی پگڑی والے ان کو مدرسے نے تیار دیا ان کو مدرسے نے تیار دیا مولانا خلیل رحمان کی پگڑی پر قربان جاؤں ہے گوڑنر رنگی کی اور کہتے ہیں کہ وہ بدر والے ایک روایت یہ ہے کہ بدر کے جو آئے تھے فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے رسول پاکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لیے لڑنے کے لیے جو آئے تھے آپ جائیں گے بدر میں وہاں ایک پہاڑ آپ کو ملے گا جہاں چودہ صحابہ ادھر دفن ہیں ادھر کھڑوں میں کھائیوں میں ابو جہل کو دفن کیا گیا دفن کیا کھڑوں میں ان کو پھینکا گیا اور ادھر یہ ہے کہ وہ پہاڑ اس پہاڑ پر فرشتے اترتے تھے پھر وہاں سے ان کی تشکیل ہوتی تھی وہ پہاڑ آپ کو دکھائیں گے وہاں سے ان کی تشکیل ہوتی تھی پھر وہ آ کر کے وہ لڑتے تھے میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا مدرسہ 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 مولانا فضرمان کی پگڑی مولانا خلیل اس سے لوگ روتے ہیں ڈرتے ہیں مانتا ہوں وہ سفید پگڑی اسے بھی ڈرتے ہیں مانتا ہوں موچوں کو ساف کرو اسے بھی ڈرتے ہیں دھوتی پہنو اسے بھی ڈرتے ہیں لیکن میں دوبائی قطر وزکت جاتا ہوں سہولیہ جاتا ہوں یہ پگڑی جب پہنتے ہیں خدا کی قسم ادھا زلزلت الارض زلزالہ برا حال ہم کا ہے برا حال ہوتا ہے اس لئے بولو تالیوان زندہ بار تالیوان زندہ بار بولو تالیوان زندہ بار میں پاکستان ہوں پاکستان ہمیں عزیز ہے میں نے اپنے اداروں سے بھی عرض کیا ملک حساس ہے میں نے کہا بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی شافی مالکی ہنبلی ہنفی اور اریحان تک کی سکھ اور ہندو پاکستان بننے سے پہلے انیس سو سنتہالی سے پہلے ان کا بڑا کاربار ہندو کا کلات میں خوزدار میں وڈ میں ڈھاڑر میں آپ کے ملک میں ہندو پہچانے بھی نہیں جاتے کہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہیں اور یہ آپ کے ایوٹ آباد ایوٹ آباد یہ تو سارے سکھوں کے نام تو ہے یہ سب تو سکھوں کے دو نام ہیں یہاں بھی ہے یہ سب کے سب ہندو ہو سکھ ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو جماعت اسلامی ہو اہلِ حدیث ہو اور شافی ہو مالک کی ہو ہنبلی ہنفی ہمارا اختلاف تھا اور ہے اور رہے گا لیکن یہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں تو ہوندیو بندی لیکن بریلوی جماعت اسلامی اہلِ حدیث کیلئے قسم اٹھاتا ہوں پاکستان پر برا دن آئے گا یہ سب جان دیں گے ہندو بھی آپ کے طرف سے لڑے گا لیکن ایک اور ہے نہ مجھے بھول گے شینو یا عینو ہاں بعد میں ایک گسروں کو بتایا میرے ذہن سے نگل اگر ایران آپ پر حملہ کرے گا آپ سب قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ فوج کے ساتھ نہیں دیں گے ملک کے ساتھ نہیں دیں گے یہ وہی امامِ انقلاب خامنائی رہنمائی زندہ بات یہ اسی کے لئے یہ پکنی بات ہے دے شدہ بات ہے مدرس نے کیا کیا ہے آپ چور ڈاکو اور داڑی مونڈا قاتل بدوقت قسم کا دے دو ہمیں شرابی تبلے والے چاپی کرتے کرتے بھائی کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے بھائی گریبی مسجد میں جماعت آئیے آپ چلیں گے آپ چلیں گے میں تو نشہ کرتا ہوں ارے بھائی آپ تو ہمارے بھائی ہیں چلے بھائی اور اس کو ساتھ لے کر کے چرسی کو بھی ساتھ لے کر کے اور وہ سفر میں اس کے سامان بھی اٹھائیں گے اور اس کی چاپی بھی کریں گے تبلے گے اور پھر جب وہ آئیں گے جب نماز کا وقت آ گیا اس کی چاپی کریں گے جب آنکھ کھل جاتے ہیں ارے بھائی نیند بوری ہو گئی نیند بوری ہو گئی ہاں جی نیند بوری ہو گئی آپ تھکے تو نہیں ہیں تھکے تو آپ کے لئے یہ ہے کہ کوئی گولی مولی لائیں آپ کہیں نہیں تھکے ارے بھائی ہم تو مسافر ہیں مسافر کے ویسے بھی چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پڑھیں گے اگر ہمت ہے تو دو رکعت پڑھ لے تو کیتنے یہ چاہتا ہے آج اس نے پڑھ لیا کل پرسو ترسو خرسو ترسو شرسو مرسو پڑھ پڑھ کر کے آج چلاتے 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 تبلیغیں نہ بیلیڈوس کو دیتے ہیں نہ مشین دیتے ہیں اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ہفتہ دو ہفتے میں داڑی اس کی پچھا گئیں میں داڑی صاف کریں تبلیغی کہتا ہے اللہ حمیر صاحب کہتا ہے ارے بھائی واللہ آپ پہلے ایسے سونے نہیں لگتے تھے اب حبیب کی سنت تیرے چہرے پہ آگئے ارے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے ارے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے چلہ پورا ہوگیا سال پورا ہوگیا اب ایسے آگیا کہ مدرسے کا شیخ الحدیث لگتا ہے سال کے بعد آگیا مدرسے کا شیخ الحدیث آپ نے چرسی بھنگی قاتل ڈکے ظالم دے دیا اور ہم مدرسے میں اور تبلیغ جماعت کے ذریعے سے اس کو تحجد کا بھی پابند بنا لیں گے اس کو عشراقین عبابین کا بھی پابند بنا دیں گے قرآن کا عاشق اس کو بنا دیں گے اور ہم آپ کو اپنی مولوی دیتے ہیں سولہ سال ہم نے اس کے ساتھ محنت کیے محنت کرنے کے بعد مولوی صاحب آئے گا دیکھے گا سارے لش پش ہے سونے سونے سارے سارے مولوی کو بھی ہم بھیج دیں اداروں کے اندر وہ جاتے دیکھ دیں کسی کی داڑی نہیں ہے ماشاءاللہ وہ بلکل شلجم کی طرح ہے شلجم اور مالٹے کی طرح ہے کچھ میں نہ رہا دیں تو مولوی صاحب بھی آہستے آہستے پھر اپنی پگڑی کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے شرمند شرمند آ کر کے اتنی بڑی داڑی ہے بیوی کو کہتا ہے اور کنچی لائے آج بھی سال گزرنے سے پہلے پہلے داڑی کے زکاة نکال دی کل الگ پرسوں الگ پھر داڑی چلتے چلتے اتنی سی داڑی ہوگی جیسے آم چوسنے کے بعد اس کی ریشے باقی رہتے ہیں آم چوس چوس کر کے جب آپ چوسیں گے آخر میں جو ریشے رہتے ہیں تو اسی طریقے میں اس کی داڑی رہ گئی ہے 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 اور کمیس اس کی پہلے گھوٹنوں سے نیچے کمیس تھی لمبی کمیس تھی اب تو ڈسکو بن گیا یہاں تک کہ بلکل بارڈر پہ کمیس آگئے وہ کمیس کو کھینچ کھینچ کر کے بارڈر پہ اس نے پہنچا دیا بول مدرسے نے کیا دیا مولا نے کیا دیا مفتی نے کیا دیا تبلیغ نے کیا دیا آپ نے جانور دیا ہم نے انسان بنا دیا ہمارا انسان تمہارے پاس آگے تم نے جانور بنا دیا اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مدرسے نے ہمیں کیا دیا یہ مولا نے حبی برہما نے حضرت جی کو اس کا پتا ہوگا وفاق کا مسئول ہے اس دفعہ میرے خال میں ابھی جو حفاظ جو حفظ قرآن جینوں نے مکمل کیا وہ تقریبا نوے ہزار کے لگ بھگے ننانوے ہزار ننانوے ہزار بولو ننانوے ہزار بولو ننانوے ہزار امریکہ نے پہلے جو سرزے کیا یہ حافظ قرآن کتنے تو بتایا گیا کہ اسی لاکھ ہے یہ کئی سال پہلے گرفت پھر پتا چل گیا نوے لاکھ سے گزر گیا پھر سال دو سال کے بعد کروڑ سے گزر گیا ایک کروڑ دس لاکھ تک ایک کروڑ بیس لاکھ تک اور آج کل میں آپ کو اس لیے بتا رہا میں خود امریکہ کا آدمی ہوں ہاں ہاں امریکہ کے ساتھ میرے تعلقات ہیں بہت مضبوط میرا مدرسہ چلاتا ہی امریکہ سمجھے میری اس پگڑی سے اس کو بڑی محبت ہے اور داری سے بڑی محبت ہے اور اس نے سنا بھی ہے کہ یہ شیخ علدیس مولانا صلی اللہ خان کا شاگرد دھڑا در فنڈ بھیجتا ہے دھڑا در فنڈی فنڈ ہمارے لیے بھیجتا ہے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ کا اندر قادمی ہوں تو اب امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ محافظ قرآن یہ وفاق آپ کو ایک لاکھ دے رہا ہے سال میں اور وفاق کچھ بھی نہیں ہے آپ کے خیبر پختوں کے کتنے مدارس ہیں حضرت جی کو معلوم مولان خلیل صاحب کو آپ کے خیبر پختوں کے کتنے مدارس ہیں سنکڑوں ہیں ہزاروں جو وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور تبلیغی کتنے تبلیغی مدارس وہ جڑے ہوئے نہیں بلوچستان اور سندھ اور پنجاب کے مقاتب چھوٹے چھوٹے مقاتب وہ بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں میں خود میں حافظ ہوں لیکن میں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا میں پتہ نہیں مولی ہمی بلوچستان مہربانی کریں مجھے کوئی سندھ دے دیں حالانکہ میں نے ان کے استاد کو اٹھائیس سال نماز پڑھا چالیس کے لگوہ قرآن میں نے سنیا ہے اب تو میرا گلہ بیٹھ گیا ہے ورنمی آپ کو قرآن بھی سنیا ہے اتنے دنوں سے چودہ پندرہ دن سے وہی ماباک کی بدوہ ٹھوکر کھا رہا ہوں گھوم رہا ہوں میں چار چار پانچ 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 جلسے اس طریقے پر کر رہا ہوں وہ جو ہے یہ بریلویوں کی الگ جماعت اسلامی کے الگ دیوبند کس کے اہلہ دیس حضرات کے حافظ الگ وہ بھی بڑی تعداد ہے لیکن اس مقابل کے نہیں چونکہ میں وزارت تعلیم میں آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے جاتا ہوں مجھے یہ رپورٹ سب کچھ معلوم ہے تو اب یہ وہ تعداد جو وفاق کے ننانوے ہے ننانوے یعنی لاک آپ سمجھ لیں اور یہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے اس سے بھی بڑھ کر کے اتنی تعداد ہے انشاءاللہ تو ڈوبے گا تو ڈوبے گا لیکن یہ ملہ ڈوبے گا نہیں یہ ملہ کبھی بھی ڈوبے گا نہیں انشاءاللہ اور جس دن اب اگلے جملے کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم جس دن ملہ ختم ہو گیا نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی نہ پہاڑ رہیں گے نہ یہ سورج رہے گا میرا رب غصے میں آگا اذا شمف کو ورط سورج مورج سب سارا نظام ختم ہو جائے گا پھر ڈنکا بجے گا تباہی تباہی قیامت کہتے ہی تباہی کو قیامت کہتے ہی تباہی کو اور کس کو کہتے یہ تباہی ہوگی یہ دنیا نہیں رہ گا اس لئے یاد رکھو یاد رکھو یہ اس دنیا کا حضرت جی نے جیسے حدیث پڑی اس حدیث کا اب یہی مقصد ہے یہ دنیا جو قائم ہے یہ قرآن کی وجہ سے قائم ہے یہ دین کی وجہ سے قائم ہے یہ محمد رسول اللہ کی طفیل میں یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالی یہ ہے کہ اہلِ مدرباق کی مسئلہ رہ گیا آپ کی شکایتیں ہوں گے آپ شکایت کریں مولی منظور پر آپ مولی منظور سے شکایت کر سکتے مولی منظور کی خطائیں ہیں مولی منظور کے قصور بھی ہیں لیکن حبیب الرحمن سے فتح کرو کہ مولی منظور سولہ سترہ استادوں کا سبق اکیڑا پڑھا رہا ہے آپ کر لیں آپ بالکل آپ کو شکایت ہے مولی منظور کے مذاقوں کے بھی آپ کو شکایت ہے مولی منظور کی کمزیاں کوتا ہی ہیں بھی آپ کو لیکن مولی منظور سات بجے سے جا کر کے سال میں جب بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے پھر ایک بجے اٹھ جاتا ہے پھر زہر سے اثر تک اور پھر سال کے آخر میں مغرب سے عشاء تک عشاء سے لے کر کے رات کو گیارہ بجے تک پھر جا کر کے رات کو دو بجے تک کتاب دیکھتے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیسے بیٹھتے ہیں ہم تو دو گھنٹے نہیں بیٹھتے میں نے کہا یہ میرا حصہ جو انہیں یہ اسٹیل کا ہے اس لئے میں جو میں نے کہا یہ اسٹیل کا بنا ہوا سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ ترجمہ قرآن پڑھا رات کو ڈیڑھ پارا ترہ بھی خود سناؤ آخر ہمیں انسان کے بچے ہیں یہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے یہ ایشی کا طریقہ آتا ہے آپ کی خدمت کر رہے ہیں مدارس کوئی مکتبہ ہے اور تبلیغ والے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے انسانیت کے خدمت میں لگے ہوئے مدارس علماء تصنیف و تعلیم درست اور ہم نے لاکم کی قربانیاں بھی آپ کو دی ماں اور بھینیں آج آسمان بھی رو رہا ہے آسمان نے خون ندیوں کے ندیاں بھریوی خون آسمانوں نے بھی دیکھا زمین نے بھی دیکھی یہ رو رہے ہیں یہ سب کچھ قربانیاں ہماری مدرسے کے یہ سب قربانیاں ہماری مدرسے کے اور میں کبھی کبھی اپنے پاک اداروں سے ان سے عرض کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تم درمیان میں نہ آجاؤ اجازت دے دو اجازت دے دو صرف علماء دیو بند کو علماء دیو بند کو اجازت دے دو انشاءاللہ دیکھو کشمیر فتح ہوتا نہیں ہوتا آپ صرف اجازت دے دو اجازت نہیں دیتے آپ ٹھوک 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 یہ ٹھوک ٹھوک سے کیا ہوتا ہے یہ ٹھوک ٹھوک سے کچھ نہیں ہوتا بدماشوں کے ساتھ ٹھوک ٹھوک سے کچھ نہیں دے تبلیغی جماعت گئی ایک جگہ پر تبلیغی جماعت گئی انہوں نے کہا بستر پھینکا کہا اے دیو بندیو خبیصو یہاں کوئی نہیں آسکتا یہ غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے آپ سمجھ گئے نہیں تبلیغوں کی بستر اٹھا کر کے اب وہ ہمارا بلوش تو پاگل یہ نواب خان کے رشتے دار وہ پاگل اس نے کہا امیر صاحب اس نے دیا کر کے اس کو پگڑا پگڑ کر کے مولوی صاحب کو باہر کر دیا امیر صاحب کہتا استغفراللہ ارے بھائی کیا کر رہے ہو ارے بھائی اپنے چلے کو خراب کر رہے ہو بلوش کہتا ہے چلہ خراب نہیں ہوتا کتہ مسجد میں گز گیا پھر بھی تو کہتا ہے لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو بلوش نے یہ ہے کہ نیچے سے پکڑا پکڑا اس کو یہاں سے آپ سمجھ گئے اس کو پکڑا پکڑ کر کے ایسے تھوڑا سا ریس ان کو دیا ریس دیا چک مار کر کے گر گیا امیر کہتا ہے اللہ بھائی سے چھوڑ کر امیر صاحب چھے باتوں سے صرف کام نہیں چلتا یہ بلو چونکہ ساتمی بات ہے اس لیے تبلیغ کے چھے نمبر نہیں بلکہ کتنے نمبر ہیں سات نمبر ہے کہا اس طرح بھی ہوتا ہے وہ ایسا باغا انہوں نے کہا آپ بھی اس طرح اپنے اندر رکھو امام صاحب چلا گیا خطیم صاحب چلا گیا اس لیے علماء دببند آپ کے خادم ہیں آپ ملک سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں اور علماء دببند اور علماء وہ چاہے اہل حدیثوں یا بھی ریلوی حضرات بھی اختلاف ہے مولانا خلیل صاحب تو ضرور اختلاف کرے گا اختلاف تو ہمارا ہے لیکن یہ ہم ایمانی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں ہم حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سنتوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم بدعات سے لڑ رہے ہیں شرک سے لڑ رہے ہیں کفر سے لڑ رہے ہیں اللہ آپ کے اس ادارے کو آباد فرمائے کاری شفیق و رمان کی دستگیری فرمائے دیگر اساتے سے جو تعاون کر رہے ہیں میں تھکا ہوا ہوں انشاءاللہ فارسی والا کہتے ہیں یار باقی صحبت یار باقی خدا ان بلبلوں کو عالم بنا دے مفسر بنا دے محدث بنا دے ان کے والدین کے آنکھوں کو اٹھنڈی کر دے اور اللہ پاک یہ ہے کہ ان کو امت کا مقتدہ اور فیشوہ بنا دے اللہ اس ادارے کے فیض کو عام فرما دے